موسیقی 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 اور امام احمد فرماتے ہیں اجمہ الان نعض چود امت کا اجماع ہے یہ نماز کے بارے میں ہے کہ جب امام نماز میں قرآن پڑے تو پیچھے مختدیر امام کے پیچھے نماز میں قرآن نہ پڑے یہ اجماع امت ہے کہ نماز کے بارے میں عائد اتری ہے اب اس نے کہا کہ امام کے پیچھے قرآن ہم بھی نہیں پڑتے میں نے کہا تم تو پڑھتے ہو اس نے کہا کہاں پڑھتے ہیں میں نے کہا فاتحہ نہیں پڑھتے کہتے ہیں ہم فاتحہ پڑھتے تو ہیں لیکن فاتحہ قرآن نہیں ہے یہ بنیاد سمجھ گئی کیا کہنے لگا ہم امام کے بیچے فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن فاتحہ قرآن نہیں تو امام کے بیچے تو ہم بھی قرآن نہیں پڑھتے اس آیت میں ہم بھی عمل کرتے ہیں تم بھی عمل کرتے ہو میں نے کہا فاتحہ قرآن کیوں نہیں ہے اس کا سوال سننا پہلے اس کا سوال یہ ہے مجھے کہنے لگا کہ یہ بتاؤ قرآن کریم کے پارے کتنے ہیں آپ بتاؤ پھر آپ کو سوال سمجھ جائے گا قرآن کے پارے کتنے ہیں تیس پہلا پارہ کہاں سے شروع ہے علیہ بلہ محیم سے دوسرا پہلا سیعقولوں سے تیسرا پارہ دل کا رسل ہو آخری تیسوا پارہ تو سرط الفاتحہ کی درگی خود نگاہ جی جب قرآن کریم کے تیس پارے ہیں کسی ایک پارے میں سرط فاتحہ نہیں ہے پہلا پارہ علیہ بلہ محیم سے دوسرا سیعقولوں سے تیسرا تل کا رسل ہے آخری امہ تسائلون تو اگر فاتحہ قرآن ہوتی تو کسی پارے کا جوز ہوتی نا جب تیس پاروں کا نام قرآن ہے کوئی پارہ فاتحہ سے شروع نہیں ہو رہا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ فاتحہ قرآن ہی نہیں ہے وہ اس نے سوال کیا میں نے کہا سیئے بتاؤ قرآن کی سورتیں کتنی ہیں کہتے ہیں ایک سو چودہ نہیں سمجھیں قرآن کی سورتیں کتنی ہیں ایک سو چودہ میں نے کہا پہلی سورت کون سی ہے کہتے ہیں فاتحہ میں نے کہا جب قرآن نہیں ہے تو قرآن کی سورت کیسے جب قرآن نہیں ہے تو قرآن کی سورت کیسے ہو جی میرا سوال میں نے کہا میرا سوال تیرے سوال کا میں جواب دوں میرے سوال کا تو جواب دے نا اچھا مجھے تو اس کا جواب آتا ہے بھی حمد اللہ یہ نہیں آتا میں صرف یہ بتا رہو اس کو پریشانی تو لگ گئی نا اب اس کو جواب تلاش کرنا پڑ گیا نا بھئی تلاش کریں جواب ہم نے کیا ظلم کیا ہم سوالوں کے جواب تو دیتے رہے لیکن ہم ان کو سوالوں کے اندر نہیں ڈالا کہ ان کو جلک شگار ہو میں نے اس نے کہا کبھی سوال کا جواب سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال سوال کا جواب ہوتا ہے